اسلام علیکم میں ہوں حسان عاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل سیلہ ناظرین آج خاصا ہنگامک اس دن اور اس ہنگامک اس دن میں آپ نے دیکھا کہ کچہری چوک جو ہے نا سب سے زیادہ ڈسکس ہوا میں نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کچہری چوک راول پیڈنی کبھی اتنا ڈسکس ہوا لیکن آج ہم نے دیکھا کہ بہت ڈسکس ہوا اور یہی وجہ کہ آج میں نے دو بندوں کی ڈیوٹی لگائی کچہری چوک اور کیوں ڈیوٹی لگائی اور انہوں نے ج کچہری چوک میں کیا دیکھا یہ ایک سب سے دلچسپ آج کے اس ویلوگ کی بات ہے جو میں نے ابھی تھوڑ دیر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے اچھا اب دوسری بار یہ ہے دھاندلی اب اس دھاندلی والے یا مینڈٹ چوری کرنے والا جو معاملہ ہے نا وہ کافی شدید ہو گیا اور شدت میں آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں لوگ اتجاج کر رہے ہیں مختلف پارٹیز اتجاج کر رہے ہیں لیکن اسی دھاندلی میں دھاندلی کی کس نے فوج نے اب ایک ریپورٹ آئی ہے وہ میں ریپور ہے کہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک جو سب سے اپورٹنٹ اور بات میں نے ڈسکس کرنی ہے وہ ٹی ٹی پی کی بنواد کرنی ہے تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان پاکستان کی بھی انٹری ہو گئے بھائیس میں اور تحریک طالبان پاکستان نے ہماری فوج سے ایک درخواست کر دی ہے اور وہ درخواست بڑی مزیدار ہے تو ون بیون چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ سے ذکر کر دوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا اور احتجاج جس طریقے سے جی جوائی فی کر رہی ہے جی آئی کر رہی ہے اے این پی کر رہی ہے دیگر جماعتیں کر رہی ہے اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پچاسی سیٹوں کی ریکوری کے لیے احتجاج کیا تھا اور اس کے لیے پورا انہوں نے ماحول بنانے کی کوشش کی اس کوشش کو تھوڑا سامن کر رہی ہے اس انداز میں دیکھیں کہ آج کیا اس سے کبریج مل سکی دیکھا جائے تو اس طرح وہ کبریج نہیں مل سکی اس کی بنیادی ریزن وہ چٹھا ل کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مواقف کی تائید کرتے ہوئے اس پورے پراپوگرڈا کی تائید کرتے ہوئے جو لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو کہ کمیشنر راول پنڈی ہے انہوں نے آج جو چالک ادایا ہے اس چالک ادای میں تصور نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کیش کرے گی یا اس کو وہ کہتے ہیں کہ خاص اپنے احتجاج کا حصہ بناتے ہوئے بس آگے بڑے گی لیکن ایسا نہیں ہوا مطلب ہرانگون بات تھی کہ تحریک انصاف جس بات پر احتجاج کر رہی ہے ایک اہم ترین بندے نے آ کر پورے میڈیا میں بھنچار مچا دیا نیشنل انٹرنیشنل دنیا کو علاہ کر رکھ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کمپیرٹیبلی اس پر خاموش رہی بڑی دھیمی رہی اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی خاص ریاکشنٹ دیا اپنے روٹین کا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ اور اس سارے مرحلے میں ایک بڑی زبرز بات یہ ہے جو میں نے ذکر کیا کہ میں نے کچھائری چوک میں دو بندوں کی ڈیوٹی لگائی تھی اور انہوں نے آج کیا دیکھا اس پر ہمیں میرے خیال سے بات کرنے اور اس کے بعد پھر میں فوج اس دھاندری میں ملوث تھی اور جو ریپورٹ آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین آج بسیکلی جب علیاقت علی چٹھا نے اس سارے مرحلے اور معاملے پر بقاعدہ شروع کر دیا یہ کہنا کہ میرا ضمیر کچوک کے کاٹ رہا تھا مجھ کو تو اس کچوکوں کی وجہ سے اس نے خودکوشی پوسٹ پونٹ کی اور اس کے بعد وہ کہنا ہے عوام کے سامنے آ گیا اور عوام کے سامنے آ کر اس نے دل کی بھڑاس نکالی اور خود کو پھانسی دینے کے مطالبہ کیا ساتھ اکیلے نے ایک قاضی فائزیسہ صاحب اور دوسرے جو صاحب ہے چیف الیکشنل کمیشنر ان کی پھانسی کا بھی حوالہ دیا اب چونکہ انہوں نے جو بات کی کہ جناب میں ملوث تھا یا یہ سارا کچھ تھا تو اس سلسلے میں غلط بدنے کا غلط ٹائم پہ غلط پریس کانفرنس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا جو ہوا وہ ہوا یہ کہ اب ساتھ دنیا کو پتہ لگیا ہے بھئی چیف الیکشنل کمیشنر کا تو کام ہی نہیں تھا یہ ریٹرنگ آفیسر آروز وغیرہ انسیزوں کے ساتھ ہوئی ہوگی دھاندلے لیکن مطلب وہ کہتا ہے نا کنسرن پرسن یہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھیں جو پرسن جس کی رائٹ پرسن فردہ رائٹ جاپ ہوتے نا ایک بندے کوئی ڈیوٹی لگیا آرو نے کیا آرو آکر اس پر ڈی آرو آکر یا الیکشنل کمیشنر کا کوئی بندہ سمجھ آتی ان کا تو سیکیورٹی کا کام تھے انہوں نے جو کرنا تک کرنا کیا لیکن میں نے اسی سلسلے میں جتنا انہا کہنا تو میں نے آج خاص طور پر ڈیوٹی لگائی تھی دو بندوں کی کہ جناب آج سارا کچاری چوک رہنے آپ نے سارا دن تو وہاں دوست تھے میرے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آج کا دن دیاری توڑ دو آپ جیڑی دیاری بنے کیوں میرے کو نے لیلن تسی یار لیکن گل ہے کہ تسی آج کچاری چوک نہیں چھڑنا تو آٹی پاؤں دی مٹ پاؤں دی مٹی تسی نہیں چھڑنی انہوں نے کہا ہے کہ آج دو تین پھانسیاں ہونے ہیں دو تین نہ ہوئی ہیں تو ایک بندے تو لازمی ہونے کیونکہ انہیں آگے پریس کانفرنس کیتے ہیں تو انہیں آپ کیا کہ میں نے پھانسی دیو تو جیڑا بندہ آ پیڈا ریکویسٹنگ ہوئے تو وہ تا تیر بندہ ہے نا کہ آج پھانسی ہوئے گی تو ہوئے گی اور اب جناب بندے بیٹھ کے جو چاہے پینے شروع کی سارا چاہے پانی آج میرے خرچے پڑ گیا پلے پڑ میں بڑا دکھ ہو رہا ہے اچھا گیا پلی میں کہنا ہے کہ ایکسائٹمنٹ سی لیکن جناب مجال ہے کہ کوئی پلس والا بھی کچھری چوک آیا ہو پھانسی تو دور کی بات تو یہ جو موطرم ہے کچھری چوک پھانسی جنہوں نے لینی تھی پھانسی تو نہیں امریکہ کا ویزا آ گیا ہو سکتا ہے کوئی امریکہ میں کچھری چوک ہو جس کی وجہ سے وہ وہاں کی بات کر رہے ہو نا تو ہمیں اس چیز کا بھی آئیڈیا ہے مزاد تو ہمیں یہ لیاکتالی چٹھا صاحب کریں گے لیاکتالی چٹھا صاحب ہمیں کہتا ہے سجد دکھا کے کھبی لگا گئے نا ہمیں پھانسی کے چکر میں پنڈی کے کچھری چوک گھومائی رکھا میں دوستوں کو وہیں ڈیوٹیا لگا کے ان سے رافتے میں را اور سارا دن بچارے رسوا ہو گئے دسیاں کی جانا نہ کوئی پھانسی نہ کوئی ماحول نہ کوئی میں کہنا لینا نہ دینا برحال انہوں نے میرا گلا بھی کیتا ہے لیکن میں کہا چل کوئی گا نہیں یار کدھی کدھی ہو یا اندر تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ جا رہے ہیں بھائی صاحب امریکہ اور پھانسی تو ہو گئی سائیڈ پہ پتہ نہیں جانے سے پہلے انہیں پھانسی دی جاتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ آن لائن کوئی پھانسی دی جائے انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آن لائن جسٹم چال رہے ہیں نا ہمارے ادھر نظام آ رہے ہیں تو اب یہ معاملہ اور ماجرہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اب دھاندلی پہ آ جاتے ہیں جی اب دھاندلی والا معاملہ اور ماجرہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کے انکشاف کے بعد ایک ریپورٹ آئی ہے اور وہ جی ریپورٹ آئی ہے جی ایچ آر سی پی کی ایچ آر سی پی نے کہا کہ جی آٹھ فربری کے انتخابات کی ساتھ شفافیت پر سوال اٹھا دیا اور اس میں انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ ہوا ہے جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کے انتخابی مببسرین کی ٹیم نے 51 حلقوں میں انتخابی عمل کا جائزہ لیا اور ریپورٹ انہوں نے نشاندے کیا کہ پولنگ کے دن ملک بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل سرویسز بند ہونے اور پولنگ کی معلومات میں منمانی تبدیلیوں کی وجہ سے ووٹروں خاص طور پر معذوری کے شکار افراد کم حامدنی والے افراد اور ان خواتین کو پولنگ سٹیشن تک رسائی متاثر ہوئی ان کی نقل و حرکت محدود رہی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولنگ کے بعد کا عمل جو ہے واضح طور پر غیر اتمنان بخشتہ ایچ آر سی پی نے جن پولنگ سٹیشنوں کا مشاہدہ کیا ان میں سے ہر پانچ میں پولنگ سٹیشن میں پریزائیڈنگ افسر نے کسی نمائے جگہ پر ووٹوں کے گنتی کا بیان چسمہ نہیں کیا اس نے ریٹرنگ افسر اور ای سی پی کو نتائج کی تصویر نہیں بھیجی نتائج کی تیاری کے حوالے سے تشویز کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ بہت سے واقعات میں یہ الزامات بھی سامنے آئے ہیں کہ ریٹرنگ افسر کا اعلان پریزائیڈنگ افسر کی گنتی سے مطابقت نہیں رکھتا اور بہرحال انہوں نے کم و بیش وہی بات کی جو اس وقت دیگر سے سی جماعتیں بھی کر رہی ہیں اب اس سارے مرحلے کے بعد اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جی اب یہ سارا کچھ کیا کس نے تو اب اس میں پہلی دفعہ ایک جو تاثر آیا ہے جو کہ مختلف جگہوں پر دینی کے کوشش بھی کی گئی ہے کہ دیکھیں آج ثابت ہو گیا کہ دھاندلی فوج نہیں کرتی یا آج ثابت ہو گیا کہ فوج نے اس مرتبہ دھاندلی نہیں کی اس مرتبہ چیف جیسے دھاندلی کیا لیکن ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے تو فوج کو اس مرتبہ کلین چٹ ملی ہے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے مرحلے میں فوج کیا اس اتمنان کے ساتھ ایزی ہے کہ جناب اس نے دھاندلی نہیں کی یا یہ جو ایک تاثر ضائل ہو رہا ہے کہ اس نے دھاندلی نہیں کی یا کروائی یا مدد نہیں کی تو بس ٹھیک ہے مطمئنوں کے بیٹھیں جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ملک دو لخت ہونے کی باتیں اور یہ آج سراج الحق صاحب نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جی سبق نہیں سیکھ رہے مینڈٹ کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا مگر سبق نہیں سیکھا گیا اور جماعت اسلامی کی یہ امیر ہیں اور یہ بھی چکے ہار چکے ہیں اور ان کو بھی یہ گلہ ہے کہ ان کا مینڈٹ چوری ہوا ہے ہار ہارنے والا یہی گلہ بہر تک دکھائی دے رہا ہے تو اب میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ تباتر کے ساتھ پاکستان کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں کیا فوج لا تعلق رہ سکتی ہے اور موجودہ جتنی اس وقت میڈیا کی جانب سے اور اس طرح کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے جس طرح کے تجزی اور جس طرح کے خیالات اور جس طرح کے معاملات زیر بحث ہیں اس میں کیا پاکستان موجودہ حالات میں متعمل ہو سکتا ہے اور میں خاص طور پر ان تمام سیسے جماعتوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ درست کہنے ہیں کہ ہم نے غلطی کی اور اس کے رتیجے میں ہم نے یہ بھکتنا پڑا لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس طرح کی باتیں کرنا کیا یہ پاکستان کے ساتھ دوستی ہے یہ آپ کیا پیٹیوٹیزم یا خوب الوطنی کا مظاہرہ کریں موجودہ حالات کے تناظر میں تو اگر آپ نے صحیح بات بھی کرنے ہیں اور اس کا غلط امپیکٹ آ سکتا ہے نیگٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے تو اس کے لئے تو آپ کو موتات رہنا چاہیے نا تو فوج کیا اس سارے مرلے میں لا تعلق رہ سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سانے نو مہی بھی تو ایک دھنب واقع ہے جس میں آپ کو یاد ہو کا فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی پھر کور کمانڈر کانفرنسز ہوئی تھی پھر اس میں سے جو ان کے بیانیے آئے تھے وہ سارے بیانیے آپ کو یاد تو ہوں گے جس میں آپ لوگوں نے باتیں کی تھی تو وہ ساری باتوں کے قطع نظر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی میڈیا جس نے انتخابات کو متنازع بنایا تھا آج تقریباً آدھا پونا گھنٹے علی امین گھنڈا پور جو آپ کو مطلوب ہے مجھے نہیں آپ لوگوں کو مطلوب ہے فوج کو مطلوب ہے ریاست کو مطلوب ہے کیونکہ آپ لوگ کہتنے کی ریاست پر حملہ انہوں نے کیا تو آج ان کی جس طرح کوری چل رہی تھی تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سارے محلے میں کیا آپ لا تعلق رہ سکتے ہیں ڈیفینٹلی آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے اور نہ ہی لا لا تعلق ہے میرا خیال ہے کیونکہ قومی سلامتی کے جہاں معاملات ہوں گے وہاں تو آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے لیکن بہرحال اس ساری پریکٹس سے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ جماعت جس پر آپ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے حملہ کیا آپ لوگوں نے اپنے آپ اندازہ لگائی ہے کہ فوجی عدالتوں نے آپ یہ دیکھیں کہ فوجی عدالتوں کے 103 لوگوں کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں سنائی سے مراجعہ کے لکھی جا چکی صرف سنانا باقی ہے مطلب فوج کی عدالت کے تحت سانے نو مئی کے جو مقدمات ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے سزائیں لکھ رکھ دی ہیں صرف سنانا باقی ہیں لیکن اسی سانے نو مئی کے مرکزی کردار اگر اسی طریقے سے سلسلہ چلنا ہے تو پھر میرے خیال سے ٹی ٹی پی کا وہ جو ایک خیال اور سوچ ہے جو کہ کسی جگہ میں نے پڑھی تھی کہ جناب سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ اب وہ بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن کمیشن پاکستان میں ریجسٹر کی جائے ٹی ٹی پی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر ریجسٹر کر دی رہا جارہ چاہیے کیونکہ انہوں نے کون سا جرم کیا انہوں نے تو جیس کیو پہ حملہ کیا تھا نہیں انہوں نے بھی تو اس طرح کے حملے حملے کیا تھے جس پہ آپ لوگوں نے ان کو تو بین کر دیا ان کو تو آپ نے دشتگر تنظیم قرار دے دیا ان کو آپ قومی دھارے میں لانے کی بجائے سیاست میں انٹری کرنے کی بجائے انہیں سیاست میں موقع دینے کی بجائے انہیں امین اے امپی اے بن کے پارلیمنٹ کے اندر بٹھانے کی بجائے ان کو آپ نے سائیڈ لینگ کیا ہوئے تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو وہ حق دے نا لیکن انہوں نے دیکھیں کور کمنڈر ہاؤس پہ تو حملہ رہی نا آج تک کیا ٹی ٹی پی نے یا کور کمنڈر پرشاور پہ حملہ نہیں کیا انہوں نے ہاں مہران ائر بیس پہ حملہ کیا تھا انہوں نے بلکل وہاں ایک حملہ تھا تو اگر آپ حملہ کی ریشو کو بھی دیکھیں گے نا فوجی انسٹالیشن کی تو پھر ٹی ٹی پی پی پیچھے رہ رہی ہے تو انہیں موقع ملنا چاہیے نیشنل ٹی وی پہ انہیں کوریج دیں یار وہ پریس کانفرنسز کریں باتجیت کریں لیکن یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے اہمین نہیں گل مزا نہیں آیا پھر تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو جس طریقے سے آگے بھاڑھیں ہیں نا ان کو بڑی بھاری کی مددہ کرنی پڑ سکتی اس سارے معاملے پر اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج ہو یا ہماری یہ تمام سے ایسی جمعاتیں ہوں صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیں بھائی اس ملک کے سر پر ہی یہ ساری بھارے ہیں یہ ساری چودرہاتیں ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں تو اتنا خیال کر کے چلیے کہ جناب آپ کی حکمرانی کے لیے ہی یہ ملک قائم رہے حسان عاشمی کو اجازت دیجئے اللہ